ہیلو دوستو دوستو آج ہم نے فیموس پلیسز آپ جمعہ اینڈ کشمیر پر ویڈیو نمبر ٹو بنائی ہے تو دوستو اگر آپ جے کے ایس ایس بی ایس ای سی 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 جی ایل یا کسی بھی کمپیٹیٹی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپل ثابت ہوگی دوستو ہم نے اس میں کچھ ایمپورٹنٹ ریکویسٹنز ایم سی کیوز ایڈ کیے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کیا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آج کا پہلا کوئیسٹن ہے آپ کو بتانا ہے کشمیر میں سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کون سی تھی آپ کے پاس جامعہ مسجد سیرنگر کھان کا جامعہ مسجد سوپور یا جامعہ مسجد راجوری دوستو اگر آپ کو آنسر پہتا ہے تو نیچے کومیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے اس کا آنسر ٹرائی کریں خود سے آنسر دینے کی کشمیر میں پہلی بنائی جانی والی مسجد کون سی تھی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار بی دیٹس کھان کا دوستو یاد رکھیں اس کو کھان کا ہی مولا بھی کہتے ہیں یا اس کو شاہ حمدان مسجد بھی کہتے ہیں دوستو یہ واقعہ ہے اولڈ سٹی سیرنگر میں اور یہ فتح قدل اور زینہ قدل کے بیچ میں آتی ہے اور اس کو بنوایا گیا تھا تھرٹین ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی فائیو میں اور اس کے بنوانے والے تھے سلطان سکندر یہ بھی آپ یاد رکھیں خوب بیلٹ کھان کا مولا تو یہ بھی بیلٹ بائی سلطان سکندر ان تھرٹین ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی فائیو دوستو کھان کا ہی مولا ریور جہلیم پر واقع ہے ایٹس لوکیٹڈ آن دے رائٹ سائیڈ آف ریور جہلیم نیکسٹ کوئیشن فیموس ہیل ریزورٹ پٹنی ٹاپ ڈیرائیویڈ ایٹس نیم فرم آپ کو بتانا ہے پٹنی ٹاپ کا نام کس چیز پہ رکھا گیا آپ کے پاس پٹن آن ٹاپ پٹن دا تالا پٹن اینڈ پونڈ یا پونڈ آف ہلز دوستو اگر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے اس کا آنسر ٹرائی کریں خود سے آنسر دینے کی پٹنی ٹاپ کا نام کس نام پہ رکھا گیا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ بی دیٹس پٹن دا تالا دوستو پٹنی ٹاپ ادھم پور میں آتا ہے اور اس کی دوری جمہو سے 112 کلومیٹرز ہے دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پٹن دا تالا اس کا میننگ ہو گیا پونڈ آف پرنسس دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھنے کی ٹرائی کریں رینویشوہ ٹیمپل کہاں پر ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ سی دیٹس اکنور ہری نواز اس لوکیڈڈ آن دے بینکس آف ویچ ریور آپ کو بتانا ہے ہری نواز یہ پیلس ہے ہری نواز پیلس اس لوکیڈڈ آن ویچ ریور بینکس آپ کو بتانا ہے کیس دریہ کے کناروں پر یہ واقعہ ہے آپ کے پاس جہلیم توی چناب یافر راوی دوستو اگر آپ کو آنسر پتے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجے ہری نواز پیلس کس دریہ کے کنارے پر واقعہ ہے ٹرائے کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ بھی ہری نواز is located on the banks of تاوی ریور and it was built by مہاراجہ ہری سنگ who built امر محل پیلس آپ کو بتانا ہے دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجے ٹرائے کریں خود سے آنسر دینے کی امر محل پیلس کس نے بنوایا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارسی that is راجہ امر سنگ دوستو یاد رکھیں کہ امر محل کو بنوایا گیا تھا نائنٹینٹھ سنچری میں جو کہ اب کنورٹ کیا گیا ہے ایک میوزیم میں دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ امر محل مشہور ہے ایک تھرون یعنی تاج کے لیے جس کا وزن ایک سو بیس کیجی ہے اور یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور امر محل اس میوزیم میں انٹیک ٹوینٹی فائیو تھالزنڈ بکس ابھی موجود ہیں دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ امر محل ریور توی پر ہے on its ride bank دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ امر محل کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ فرنچ ہے اور اس کو ڈاکٹر کرن سنگھ نے ہری تارہ چریٹیبل ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیا فور دے یوز آپ میوزیم نیکسٹ کوئیسٹن ہو بلٹ نشات باغ آپ کو بتانا ہے نشات باغ یا نشات گارڈن کس نے بنوایا اوپشنز آپ کے پاس جہانگیر شاہ جہان آصف خان یا پھر گلاب سنگھ دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے نشات باغ کو کس نے بنوایا بہت ہی آسانسے کوئیسٹن ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے پارسی دیٹس آصف خان دوستو یاد رکھیں کہ آصف خان نے نشات باغ کو ڈیزائن بھی کیا اور بنوایا بھی دوستو آصف خان نور جہان کے بڑے بائی رہے ہیں اور نشات باغ کو کمپلیٹ کیا گیا تھا سکسٹین ہنرڈ اینڈ تھرٹی تھری میں نیکسٹ کوئیسٹن شالی مار باغ واز بلٹ فار آپ کو بتانا ہے شالی مار باغ کو کس کے لیے بنوایا گیا تھا آپ کے پاس ممتاز نور جہان جہان آرہا یا پھر شاہ جہان دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمٹ میں لکھ لیجئے ویسے یہ بہت ہی آسان سا کوئیسٹن ہے کہ شالی مار باغ کو کس کے لیے بنوایا گیا تھا دوستو ٹرائے کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارڈ بھی دیٹس نور جہان شالی مار باغ کو بنوایا گیا تھا نور جہان کے لیے اور نور جہان مغل ایمپرر جہانگیر کی بیوی تھی دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ شالی مار باغ کو شالی مار گارڈن یا فرہ بخش یا پھر فیز بخش بھی کہتے ہیں اور اس کو بنوایا گیا تھا سکسٹین ہنڈرڈ اینڈ نائنٹین میں آپ کو بتانا ہے ان میں سے سٹونٹ سٹیورس شنکر آچی آریا ٹیمپل کے کس نے بنوایا اپشنز ہے آپ کے پاس اشوکا اکبر راجہ گلاب سنگھ یا فیر کنشکا اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارسی دیٹس راجہ گلاب سنگھ دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ شنکر آچی آریا ٹیمپل کا دوسرا نام جیش ٹیشورا ٹیمپل بھی ہے اور اس کا نام آدھی شنکر کے نام پہ رکھا گیا جو یہاں پر تشریف لائے تھے اور دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ زین العابیدین جو کہ کشمیر کے کینگ رہے ہیں انہوں نے اس کا روپ بنوایا یعنی چھت بنوایی تھی جو کہ پھر ایک ارتھکویک میں ڈسٹرائی ہوگی پھر ایک سکھ گورنر جن کا نام تھا شیخ گلاب مہیدین انہوں نے اس چھت کی مرمت کروائی تھی آپ کو بتانا ہے ہاری پربت جو ہل ہے اس پہ کون کون سی شرائن ہے آپ کے پاس گردوارہ چھٹی پادشاہی شریقہ ماتا ٹیمپل مگدوم صاحب شرائن یا آل آب دی ایبو دوستو اگر آنسر پاتے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے کہ ہاری پربت جو ہل ہے اس پہ کون کون سی شرائن ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار ڈی دوستو اگر آب دی ایبو دوستو بہت ہی ایزی سیکشن ہے آپ اس کا آنسر جلدی جلدی سے لکھیں میڈو آب گولڈ کس جگہ کو بولتے ہیں کشمیر میں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار ڈی دی ایز سون مرگ سون مرگ اس کالڈ ایز میڈو آب گولڈ اور سون مرگ آتا ہے گاندربل ڈسٹکٹ میں دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے ٹرائی کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار ڈی سلطان سکندر نے جامعہ مجد کو بنوایا اور اس کو بنوایا گیا تھا تھرٹین ہنڈرڈ اینڈ ٹی فور میں اور اس کو کمپلیٹ کیا گیا فورٹین ہنڈرڈ اینڈ ٹو میں دوستو یاد رکھیں کہ جامعہ مجد سری نگر نوہٹا ایریا میں آتی ہے نوہٹا سری نگر نیکسٹ کوئسچن ویچ فورٹ اس نون ایز دورانی فورٹ آپ کو بتانا ہے دورانی فورٹ کس کو کہتے ہیں آپ کے پاس بہو فورٹ ریڈ فورٹ ہاری پربت فورٹ یا پھر اکنور فورٹ دوستو بہت ہی ایزی سا کوئسچن ہے ہسٹری آپ جمہوری اینڈ کشمیر میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اس کوئسچن کا آنسر دینے میں دورانی فورٹ کس فورٹ کو کہتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارسی ہاری پربت فورٹ دورانی فورٹ نیکسٹ کوئسچن ہو بلٹ ہے ہمیس مونسٹری آپ لے آپ کو بتانا ہے ہمیس مونسٹری جو کہ لے میں ہے وہ کس نے بنوایا اپشن سے آپ کے پاس جامیانگ نامگیال کونگا نامگیال سینگی نامگیال یا ان میں سے کوئی بھی نہیں دوستو آنسر دینے کی کوشش کریں ہمیس مونسٹری کس نے بنوایی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارسی دیٹس سینگی نامگیال دوستو آنسر دینے کی کوشش کریں اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے پینسیلا پاس اس کا آنسر دینے کی کوشش کریں آپ کو بتانا ہے گوپادری پہلے کس ٹیمپل کو کہتے تھے اپشن سے آپ کے پاس شنکر آچاری ٹیمپل وشنو دیوی ٹیمپل امرنا ٹیمپل یا پھر ماوہ باوی والی ماتا ٹیمپل دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجے گوپادری پہلے کس ٹیمپل کو کہتے تھے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے شنکر آچاری ٹیمپل واس ارلیر نون ایز گوپادری نیچٹ کوسچن وات ڈی ورڈ کھان کا مینز آپ کو بتانا ہے کھان کا کا میننگ یعنی مطلب کیا ہے اپشن سے آپ کے پاس نائس سٹرکچر وودن سٹرکچر ڈیوائن سٹرکچر یا پھر پیور سٹرکچر ٹرائے کریں آنسر دینے کی کھان کا ورڈ کی میننگ کیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ بی that is وودن سٹرکچر دی ورڈ کھان کا مینز وودن سٹرکچر تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو کرتا ہوں and I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کے لائک اور شیئر سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے نئے ویڈیوز کے لئے thank you for watching this ویڈیو